ایک ایسا گانو جہاں ہر گھر میں ہے اپنا ہوای جہاز، آفیس یا شاپنگ کرنے پلین سے جاتے ہیں لوگ آپ کو یہ سن کر شاید یقین نہ ہو رہا ہو لیکن یہ بات پوری طرح سے سچ ہے یہ انوکھا گانو کہیں اور نہیں بلکہ امریکہ کے کیلیفورنیا میں ستھت ہے جہاں کی سڑکیں کافی چوڑی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں کی سڑکیں کسی ہوای اڈے کے رنوے سے بھی زیادہ چوڑی ہیں سڑکوں کو چوڑی بنانے کا کارن ہے کہ جہاز کو پاس کے ہوای اڈے پر آسانی سے لائے جا سکے کیلیفورنیا میں ستھت اس گاؤں کو کیمرن ائر پارک کے نام سے جانتے ہیں اس گاؤں میں ہر گھر کے بعد آپ کو ہوای جہاز کھڈیڈ ہے دکھائی دیں گے اور گیراج کی جگہ پر ہنگر بنے ہوئے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس گاؤں کے لوگ آفیس یا روز کے کاریوں کے لیے اپنے ائر کرافٹ کا ہی استعمال کرتے ہیں خاص بات تو یہ ہے اس گاؤں میں زیادہ تر لوگ پائلٹ ہیں جس وجہ سے یہاں لوگوں کا ہوای جہاز رکھنا عام ہے ساتھ ہی اس گاؤں میں ڈاکٹرز، وکیل اور دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں لیکن یہاں ہر کوئی پلین رکھنا چاہتے ہیں اس گاؤں کے لوگوں کو ہوای جہاز کافی پسند ہے یہاں رہنے والا ہر انسان شنیوار صبح اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک ساتھ لوکل ائرپورٹ تک آنا جانا کرتے ہیں اس گاؤں میں لوگوں کے پاس کار کی طرح ہوای جہاز بھی ہے لوگوں کے گھروں کے سامنے ہینگر بھی بنے ہوئے جس میں وہ اپنا ویمان رکھتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں یہ ہینگر کیا ہے تو بتا دیں ویمان رکھنے والی جگہ کو ہینگر کہتے ہیں اس انوکھے شہر کے بارے میں جسے بھی پتا چلتا ہے وہ حیران کا حیران رہ جاتا ہے ہوای جہازوں کے پنکھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے لیے سڑکوں کے بارڈنگز اور لیٹر باکس کو کم اہنچائی پر لگایا گیا ہے اس گاؤں میں موجود سڑکوں کا نام بھی ویمان کے نام پر ہے جیسے ایک سڑک کا نام بوئنگ روڈ ہے ایک رپورٹ کے انسار یہاں گھر میں ہوای جہاز ہونے کا کارن یہ ہے کہ یہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ ریٹائرڈ ملٹری پائلٹ ہیں امریکہ میں دوسرے وشویدھ کے دوران ہوای پائلٹوں کی سنکھیا میں بھی بھاری اضافہ ہوا اور پائلٹوں کی سنکھیا چار لاکھ ہو گئی اس دوران یدھ کے دوران بہت سارے ائر فیلڈ بھی بنایا یدھ کے بعد انہیں بند نہیں گیا اور انہیں ریسیڈنشیل ائر پارک بنا دیا گیا امریکہ کے ناغرک اڈین پرادھکرن نے ریٹائرڈ پائلٹوں کو یہاں بسانے کا فیصلہ کیا ایسا ہی ایک ریسیڈنشیل ائر پارک کالیفورنیا میں کیمرون ائر پارک نام سے بسایا گیا اے ویشن سے جڑے ہونے کے کارن یہاں رہنے والا لگ بھگ ہر ناغرک ہوای جہاز کو لے کر دیوانہ ہے امریکہ میں سب سے زیادہ ہوای اڈے ہیں یہاں کے چودہ ہزار سات سو بارہ ہوای اڈوں سے لاکھوں لوگ یاترہ کرتے ہیں امریکہ میں ایک سو دو ایسے ائر پورٹ ہیں جو انتر راشتریہ سوویدھا پردان کرتے ہیں اٹلانٹا انتر راشتریہ ہوای اڈہ ہر سال ایک سو سات ملین سے ادھک یاتریوں کو سنبھالتا ہے بتا دیں کہ امریکہ سینی طاقت اور ارث ویوستہ کے ماملے میں دنیا میں نمبر ون ہے یہی کارن ہے کہ امریکہ کو دنیا کا سوپر پاور بھی کہا جاتا ہے موسیقی